ہمارے گھر میں پورا پلان بنا تھا کہ اگر بھرات نہیں آئی تو ہم لوگ اچھی فیبلیز ہیں سب لوگ سوسائٹ کر لیں گے اگر آپ نے داتا دیل دیکھی ہوگی تو اس وقت ہم سب کے گھر میں وہ داتا والی سیڈن چھوڑی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی مگر جس دن بھرات آنی تھی نو بھرات میرے ماں بھیس بدلتے گئی اس کو دیسو سکھوٹے پڑوسی پوچھ رہا بھرات کب آئے گی میری ماں نے کہا کہ آتی ہو بھی مطلب رات کو پونے دس بجے تک ہفیر نہیں ہو رہا تھا کہ بھرات ہمارے گھر آئے گی اور کل بارات آئے گی آزنات کو بارہ بجے میں اپنی بہنٹ کی ساسو مانگے چل رو میں اپنا بہنٹ پڑھا کرتا تھا ساید اس حال کے اندر ایسا کوئی افاقہ تھا یہ ہو بھگوان نے کہا کہ کسی کی زندگی کو بھی نہ ہماری فرینڈز ایسے بھی دور سے میں گزرا ہوں لیکن اس وقت لگتا تھا کہ میری قریبی میری زندگی کر روڑا ہے اگر آر جمعہ یہاں ہوا اور آپ کے سامنے ہوں تو زندگی میں بھی وہ گریبی تھی جس کی وجہ سے آج میں آپ کو سکن کروں کیونکہ گریبی سے میں نکرنا چاہتا ہوں لائف میں آگے بھرو کرنے کے لیے پرپس کا ہونا بہت ضروری ہے بری بری موسٹی پوچ ہے اگر بھگوان آپ کو جنہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے آپ کس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو میرے پیدا نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی ہے اور وہ بھی جمین کو گریبی رکھے کیا تھا میں نے تین بہنوں کی شادیاں کی اپنے ہاں سے میرے پپا کی کمائی کی ایک لوئے کی مدری بھی نہیں آئی یہ بھائر تھا ایک بھائر تھا میرے زندگی کا ایک ایک گول میں نے زندگی میں سٹ کیا ٹائم ٹو ٹائم بچے کو کہاں پڑھانا ہے علاوہ کے سب سے کانسٹری جنب یہاں ہماری بچے پڑھتے لوگ جتنا کمانی کے سوچتے ہیں میرے گھر کا بزلی قبیلی گیارہ ہزار سترہ ہزار انہیں سجار مہینے کا صرف بیل آتا ہے میرے گھر کا علاوہ جسٹ ہونکھ اس لئے بیل آتا ہے کمانی کی چھوڑ بیل کر رہا ہوں میں آپ کو عرصہ پر ملا سکتا ہوں ایڈیٹ آئی کیا لگتا ہے آپ کو جو میں میں علاقے سترہ ہزار بیل کھما کر کل پانٹسلی کیا لگتا ہے دوستو بس ایک باپ کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد آپ کی زندگی آپ کے سپنے سے کوئی دوسرا کھلوارڈ نہ کرے کوئی درندہ آپ کی ڈائیورڈ آپ کا منٹل آپ کا ڈسیزن آپ کا گول آپ کا پرپس وہ آپ چھوڑیں گے کوئی دوسرا نہیں چھوڑے گا آج جھونڈنا ہے کہ میرا گروپ کیوں نہیں ہو رہا ہے اپنے اسی مائی لائیف سے لوگ لگوں کمار ہیں ہم کیوں بھی کمار ہیں کہاں مجھوے کمی ہیں جھونڈا اس کمی کو دور کرو اس کمی کو بناو اپنے لائیف پہ ایک پرپچ اور کر دو اٹھنا یہاں سکر مائی لئے فرنڈز مجھے یقین ہے جس ویڈیو سے آپ کا پرپچ کیلئے اگر ہو گیا یس یا نو یہ ویڈیو اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہو یس یا نو پہلے کی فیلنگ اور ابھی کی فیلنگ میں کیا فرق ہے اب یہ دل کو تچ کیا پہلے نہیں تسکا یہ ہی کہہ فرق ہمارا نجریہ ہمارا درسکونڈ ہی ہماری دیسارٹر کر دے اور دیکھ لو آپ نے وہ فیلنگ دکھا جو کلپ نہیں آپ نے دیکھا تھا تو بیری بیری پوشٹ اپورٹ ہے وہ فیلنگ آپ کے ادھر آنا چاہیے وہ بھاؤ ہوا چاہیے اور ایک بات یاد لکھنا پرپچ تو ہی بھی تین مہینہ چھے مہینہ ہمارا ایک سال کے لیے نہیں ہوں پرپچ تین سے پانچ سال کا بنانا چاہیے ہمیں شاید بکھیے پرپچ ہمیں ساں 3 year to 5 year کے لیے ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بیجنس من آپ نہیں دھونکے لاؤں گے جو سال چھے مہینہ کے لیے بیعبار کے لیے فیلان کرتا ہے کیونکہ بیعبار تین سال تو بیوہار بنانے میں اور بیلیشن بنانے میں لگ جاتا ہے تین سال کے بعد یہ تو بیجنس میں پیسہ آتا ہے اور لوگ جادہ تر لوگ تین سال کے اندر یہ اپنا پیسس کھو دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تیاری کرنا ہے آپ کو سکھنا ہے دوستو ایک بات ہو رہا ہے کہ اس بیجنس میں کھونے کے لیے کچھ رہی ہے پارنے کے لیے بہت کچھ ہے آج میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کوئی بھی دماغ کا استعمال نہیں ہے ہم دھوناؤں اور دل کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے بہا کرنے مجھے نہیں پتا ہے کس کے پہلے آپ نے کتنے ایکسس ایڈ کیے کتنے لیلوں نے کیا آپ کو دیا مجھے نہیں پتا ہے لیکن جب بھی میں ملتا ہوں کبھی مجھے بلوانوں کا دیتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے دل کی باتیں رکھتا ہوں اپنے جیون کی سٹوری رکھتا ہوں اور سب کچھ پریکٹکل رکھتا ہوں سو مائی ڈے فرینڈ پرپس میرے گیری موسٹی پورٹن اور سکینٹ آپ کو یہ رکھنا ہے اپنی زندگی کا ادھوڑی آپ دیکھو آپ کے زندگی کا سپنا کیا تھا گیا ادھوڑا گھر رہ گیا گاری رہ گئی بچوں کے سچھا رہ گئی ماں باپ کیلئے رہ گیا ماں باپ کو تیر تیاطرہ بھیجنا ہے قوم سائے سے ایسا سپنا ہے جو ماں کا ادھوڑا ہے یا آپ کی زندگی میں جو آپ کی چاہتے ہیں اس سے ادھوڑا ہے کیا آپ کی وائف آپ سے کیا امیت رکھتی ہے جو بھی آپ دیکھو وہ جو ڈریم ہے اس ڈریم کے بارے میں ہزار مسکلے آنے کے بعد بھی آپ اپنے سپنے کو اپنے آنکھوں سے اوجر مت ہونے دیں چونکہ سپنے چنانے کے لیے یہی حالات یہی پڑشتتیاں آپ کو نروس کرتی ہیں اور دریدرے آپ دریم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس لئے آپ ناکامیاں ہو جاتے ہیں زندگی میں جیسے جیسے آپ کے دریم آپ سے دور ہی دکھے وہ ایسے ویسے آپ کی تڑا بڑھنی کیسے بڑھنی چاہیے سر آپ انورسٹی میں بڑھے ہوئے ہیں آپ بھی سر تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے سمجھاتے ہیں ہمارے ساتھ سکول میں میں بڑھتا ہوں میرے بڑھوں میں کیرن بھی بڑھتی ہے بنچ کے اس پار میں بنچ کو اس پار کیرن اچانک دو چار مہینے نے ہم کو گھون سے دیکھتی منس کو دیکھتا ہوں وہ کتابیں دیکھ کر میری تر مسکراتی میں بھی اسے کتابیں ڈھا کر مسکراتا ہوں پھر ایک دن وہ دل بناتے میں بھی دل بنا نہیں دیکھتا ہوں اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کتاب کا لگن ادار پتال کرتے ہیں ماسٹر صاحب بھی سے نہیں آئے تھا کل کھا بھی جا دیکھتا تم نے دو اور اس میں لیٹر ڈال لکھتا ہوں I love you reply دفت آمی سے آ جاتا ہے I love you too اور my dear friends ایک عزدوی جسے آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں وہاں پر آپ اپنی پتنی اپنے ماں اپنے باپ اپنا بہن اپنا بھائی اپنا سمان پتنی اس لئے بولا کس لوگ ایسے بھی ہیں جو سوالی کے بعد بھی ہی سکھ پر جاتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے یہ ہے کہ ویری موشنی بورٹنگ کی ڈھین جب آپ زندگی میں کوئی چاہت پڑھا کرتے ہیں اور وہ چاہت کہاں سوال مچائی ہے اس لئے لوگوں میں کہا ہے کہ دھیرے دھیرے پیار کو پڑھانا ہے حد سے بجرتا ہے بات سمجھنا رہی کہ میں ہر مجنوعوں کو کہنا ہوں جنہوں میں کبھی کیا چونکہ فیلک وہ ہی کر سکتا ہے جس کو کبھی چوٹ ہی نہیں لگی وہ گھر دکھی بھیا کیا جائے کیوں یہ گھائیل ہی گھر گھائیل ہی جاتا ہے میں یہ ٹھڑی پہ اس لئے بتا رہا ہوں چونکہ اس سوالتے جاتے ڈھتے بڑھتے اسے کوئی لڑکی نگل آتی وہ لڑکی بہت یاد آتی اور وہ لڑکی جاتی کہ وہ لڑکا بہت یاد آتا سمجھنا رہا ہے کبھی ہم لوگ جب فلم دیکھا کرتے تھے رنگ فلم دیکھتے تھے یا قربان دیکھتے تھے لگتا تھا کیا ایسا ہوتا ہے کیا اتنی پادرپن ہوتی ہے کیا اتنی دیوانی ہوتی ہے لیکن جب زندگی میں کبھی ہوا کسی کے لائے میں پریکٹر اور میں نے اپنے مطروں کو دیکھا تو لگا کہ بہت بھی مطلب اس کی زندگی میں یا تو وہ چاہیے یا تو موت چاہیے دوستو یہ دنیا کا ستھانت ہے یہ دنیا کا ستھانت ہے کہ جب کسی بھی چاہت کو پانے کی تڑک آپ نے اس حد تک بجھا چاہے وہ آپ کا اپن کر ہی رہے گا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا رجیہ سلطان کی فلم دیکھی ہوگی اس کا گولام جو رجیہ کو دیکھتا تھا اسے اوڑوں سے مارتا مارتا ہے مار راتے جب ہم گنجے جی آج ماری تو کیا ہوتا تھا تو جب کبھی بھی چاہتا تھا آپ کو پانے کیا ہوتا تھا کیا سے لو بہت 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 بھی نہیں دیکھا سلطان کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا رجیہ نے اس کو صرابتوں سے ناج بڑھ کے راگا گوڑوں سے بڑھوایا کھمپے پر چنوانا کیا کچھ بھی کیا لیکن اس نے کھا کر سیا لاست میں کیا ہوتا لاست میں کیا ہوتا اس غلام سے چپک کے کالے سانگ سے وہ چلا کے کہیں آئے لگیں یہ چاہتا تھا اور ایسے میں صبح سے سام تک کہ ہزار ادھاروں دے سکتا جب آپ کی تڑک آپ کی چاہتوں کے پتی سے قدر ہو جائے جب سونا پینا کھانا کچھ نہیں بس آپ کو کیا چاہیے ہاں 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 چاہیے جب یہ سٹ ہو جائے گا ہرنڈی پرسیت We can do it we can do it .